اسلام علیکم کیا حال جالے الحمدللہ ہم سب بھی خیریت سے ہیں تو آپ میری چھمک چلو کو دیکھ رہے ہیں اور میرے میاں جی کو آج ہم جا رہے ہیں گروسری کرنے منتلی گروسری کرنے نا ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے جو کہ کرنا ہی کرنا ہوتا ہے اور اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں اب جیسے کہ مجھے شعب میں یہ نظر آیا ہمیشہ آپ شعب میں جائے کوئی نئی چیز نظر آتی ہے یہ مجھے ایک ڈرنگ نظر آیا ہے جس کے انظر پل پیٹھی فروٹس کی اور سپیشلی لیچی اوہ ایک روز یہاں آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں جو یو اے میں رہتے ہیں پھر چپس کی باری آئے اتنی ویرائیٹی کے چپس ہیں ما شاء اللہ یو اے میں پوری دنیا میں ہوں گے پاکستان میں بہت زیادہ ہیں لیکن یہاں پہ تو انٹرنیشنل برینڈز بھی ہوتے ہیں تو بندے کے جیسے کہتے ہیں ہم مت وجہتی ہے سمجھ ہی نہیں آتی کیا لینا ہے کیا نہیں لینا میں کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو ہمیشہ یوز ہوتی ہیں وہ لے آتی ہوں لیکن کچھ جو ہیں وہ پھر ڈیفرنٹ ٹرائے کرتی ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ اتنی ساری دالیں اور ما شاء اللہ یہاں یو اے میں شاپس میں سپر مارکٹس میں ہمیشہ آفرز لگی رہتی ہیں کافی ڈسکاؤنٹس بھی لگتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ ڈسکاؤنٹس سے جو ہے بینیفیٹ ہوتا ہے اور آپ کو اسی ٹائنگ شاپنگ کرنی چاہیے جب یہاں پہ آفرز چل رہی ہوتی ہیں کبھی کبھی بائی ون گیٹ ون فری ہوتی ہے کبھی بائی ٹو گیٹ ون تھرڈ ون فری ہوتی ہے کبھی پرائیس لیس ہوتی ہے تو ما شاء اللہ ما شاء اللہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ چھمک چلو جو ہے نا اب ان کو ٹرولی چلانی تھی اس کے بعد یہ جو چاکلیٹ ہے نا مجھے اس کے نیم میں بہت ہسی آتی ہے عجیب عجیب سے دنیا میں نام ہے اور بچوں نے گھر میں چاکلیٹ کی شاپنگ نہ ہو یہ تو انپوسیبل ہے اور سپیشلی لولی پاپس میری بیٹی کو لولی پاپس بہت پسند ہے جیلیز لیکن یہ ہے کہ شوگر بچوں کو ہائپر کرتی ہے تو آپ لوگ پیز لیمیٹیڈ اماؤنٹ میں دیں اور یہ جو ہے انبیلیوی بل کہ میرے نام پہ یہ پروڈکٹ سیل ہو رہی ہے اپنا مارکٹ میں نیم دیکھتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کو اور یہ گئے تھے ہم ڈسکاؤنٹ سینٹر اس کی فور فلورز ہیں جہاں پہ ایج اور ایوری آئیٹم آویلیبل ہے یہ بخور دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اس کو اگر آپ گھر میں جلائیں تو بہت اچھی نائس سمیل ہوتی ہے اور اب ہم گھر آ چکے ہیں اور آپ دیکھیں کہ میرے کچن کا کیا حال ہے کچن کا منتھلی گروسری کے پاس یہی حال ہوتا ہے پورا کچن شاپنگ بیک سے بھر جاتا ہے اور آپ کو سمائے میں آتی کہاں سے شروع کریں اور کہاں پہ ختم کریں ہاؤس وائفز کے لیے ہوم میکرز کے لیے یہ ایک ٹاسک ہوتا ہے جو انہوں نے ایوری منت یا ایوری ویک ضرور کرنا ہوتا ہے تو آپ لوگ کو کیا شوق ہے منتھلی گروسری اورگرائز کرنے کا مجھے تو ہے اور میں بڑے شوق سے کرتی تو آپ دیکھیں میں نے کیا کیا شاپنگ کی میرے ساتھ دوسری بس ویک ہی جاؤ میری شاپنگ یہ جو ہیں اس کا میں نام بھول گئی دیکھیں میری یادہ یہ تو خیر پینٹس تھے اور تھی تھی جیسے تھی لورد ہیں مجھے لگتا ہے میرے ساری آرڈینس اس میں بہت ساری تھی لورد ہیں مسالے بلیک پیپر چنے اور چھوینگمز جو بھی ایک گھر کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ سب گروسری میں شامل ہوتی ہے اور چھوینگمز بیسے گروسری نہیں ہوتی یہ چھوینگمز میں یہ میں بہت زیادہ کھاتی ہوں کون کو چھوینگم لور ہے ویسے میں نے سنا تھا کہ چھوینگم کھانے زیادہ مو پتلا ہو جاتا ہے ذرا کیلوریز بن ہو جاتی ہیں تو آپ لوگ کا کیا خیال ہے یہ بات کتنے حد تک صحیح ہے تو مجھے بتائیں پھر میں نے انڈے اورگنائز کیے آؤ سناؤ تمہیں انڈے کا فنڈائی گانہ سنا کہ آپ نے بہت فیمس ہے اپنی پہلے ایک ویڈیو میں آپ کو یہ ایک 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 اورگنائزر ٹری دکھا چکی ہوں آپ اس میں ہم ایک اورگنائز کریں گے میں ایسا ہمیشہ کیا کرتی ہوں یہاں پر دبائی شارجہ میں 30 ایکس کی ایک ٹری ملتی ہے پاکستان میں تو آپ درجن کے حساب سے لیتے ہیں 12 لے لیں 24 لے لیں تو ہمیں ایک ساتھی منتلی ٹو ٹریز لے کر آ جاتی ہوں کیونکہ ہمارے گھر میں سارے ایکس کے بہت شوقین ہیں تو پھر یہ ہے کہ پہا پر جانا نہیں پڑتا یہ دیکھیں اس کے اوپر لیٹ ہوتی ہے ایسے آپ اس کو کلوز کر دیتے ہیں اب میرے پاس آلریڈی سکس ایکس تھے یہ دیکھیں آپ اس کو اوپر نیچے ایزیلی سٹیک کر سکتے ہیں سکس ایکس تھے تو ہمیں باقی اس کے اندر پری فیل کروں گی ایسے اور یہ دیکھیں یہ آپ کی ایک ٹری جو ہے وہ ریڈی ہے یہ دیکھیں ایسے میں آپ کو بکھاتے ہوں یہ دیکھیں ٹو ٹریز آپ چاہیں تو تین چار جتنی ہیں اتنی آپ بائی کر سکتے ہیں اور ان کا فائدہ یہ دیکھیں میں آپ کو دیکھاتے ہوں یہ آپ ایزیلی اوپر نیچے آپ اس کی لیئرز جو ہیں وہ رکھ سکتے ہیں ایزیلی اور آپ کے کچن میں زیادہ محصب بھی نہیں لگے گا اب یہ جو ایکس آپ میرے بچ گئے ہیں یہ میں سبح ناشتے میں یوز کر لوں گی اور کوئی ایک آدھا بچ گیا تو وہ میں اس ٹری کے اوپر رکھتوں گی اور پھر نیکسٹے یوز ہو جائے گا تو ایکس ارگنائزیشن ہوئی یہاں پہ ختم انشاءاللہ آپ نیکسٹ چیز جو ہے اس کو ارگنائز کرتے ہیں چلیں جی دالیں یا انگلیش میں جیسے لینٹلز کہتے ہیں اس کو اب ہم کنٹینرز میں ڈالتے ہیں اور میں آپ کو اپنے کنٹینرز کے بارے میں بھی بتاتی ہوں جی تو یہ دیکھیں میں نے دال وغیرہ کے لیے نا یہ میرے پاس باکسیز ہیں یہ بہت ہی اچھے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے یہ لیے میں ہیں ہر دال کے لیے اور میں نے اس طرح ان کو لیبل کیا ہے آپ چاہیں تو اچھے سے سٹیکر لگا کے لیبل کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہ اس لیے مارکر سے لکھنا ایزی لگتا ہے کیونکہ اگر کنٹینر کو اپنے واش کرنا ہے تو پھر اگر پیپر لگا ہوگا تو وہ پھر خراب ہو جاتا ہے لیکن اگر مارکر جو ہے وہ میٹ بھی جاتے تو آپ دوبارہ اس کو ری رائٹ کر سکتے ہیں تو میرے پاس یہ کنٹینر ہے ہر دال کے لیے اور جیسے کہ میں نے گواسٹری کی شاپنگ کی تھی اس میں مصر ہیں مونگ دال ہے اور باقی ساری دالیں ہیں تو میں اب ان کو ون بے ون کنٹینر کے اندر ایڈ کر دی جاؤں رہی مونگ دی جاؤں رہی یہ کنٹینر اس لیے بہت اچھا ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ کپ ہوتا ہے میجرنگ کپ ارام سے جیسے میری فیملی کے لیے اس ٹائم میں ٹو کپس میں بناتی ہیں جو کہ میرا دو ٹائم کے لیے چل جاتے ہیں تو اس وجہ سے یہ کنٹینر بہت اچھے ہیں مزا ہے نا میری ویڈیو دیکھ کر تو جلدی سے شابش میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو آپ میں یاد رکھیں گا دوسروں کا خیال رکھیں گا پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ